موسیقی راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ایک آپ کا کام اتنا بیڑا صاحب لوگوں کی جیبیں خالی کرنے پہلے مداری بڑے ہوتے تھے وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورہ تو اس بیچارے نے کوئی پیسے پوسے کٹھے کر لیے تھے تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑا نچوڑ کے نچوڑ کے نچوڑ کے ختم کر کہا جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا ایک پتہ اللہ بیڑا جا بندہ آیا اس نے یوں نچوڑا آدھا پانی نکلے اس نے کہا تو کی بھلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں لوگوں نے نچوڑ دے نا تو کی شائع ایک آپ کا کام اتنا بیڑا ہے اوپر سے رویہ اتنے برے ہیں وہ بھی بددیانت ہیں آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بجھا کی تھوک اپڑا ہے یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے یہ حلال کمائیں آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو کون روکتا ہے ان کی کمائیاں حرام ہیں آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے حضور رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کے اسی کے اندر دو نفل شکرانے کے پڑھا کرتے دیتا اللہ شکر جان چھوٹی اس سے کچھ وقت قرآن کے لئے نکالا کریں تھوڑا سا وقت ہر زبان کا ترجمہ موجود ہے تھوڑا سا ٹائے تھوڑا سا میرے لئے ہے آپ کے لئے اچھ آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں تو پورے قرآن میں ایٹی نائن دفعہ آیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والو یہ صرف تارک جمیل سے بات ہے زینب اور فاطمہ سے بات ہے اور غلام امت سے بات ہے اے ایمان والو ایٹی نائن نوے بھی پورا نہیں یا ایوہ ناس پوری دنیا سے بات ہو رہی یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی ٹھیک ہے یا ایوہ اللہ دین کفر اب صرف کافروں سے بات ہو رہی یا اہل الكتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی یہودیوں سے ہو رہی یا ایوہ اللہ دین حادو یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ٹھیک ہے اور ایک بات ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان یہ ان سب سے بات ہو رہی مجھ سے ہو رہے ہیں اور میں قربان جاؤں ایٹی نائن ایک کم نوے اور اس میں تقرار ہے ایٹی نائن حکم نہیں ہے حکم نکالوں تو چالیس میں نکلیں گے مشکل سے سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا اہیواللہ دین آمنوا لا تقولوا را عنا پہلا یا اہیواللہ دین آمنوا نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا عدب کرو یہ پہلا حق بتایا گیا اور آخری ہم ہم سے مطالبہ ہے یا اہیواللہ دین آمنوا اٹھائی سما پرہ توبو الاللہ توبتا نسوہا ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ نسوہا نسوہا ہوتا ہے وہ وہا قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی جو تلوار رہ کر قتل کو چلے گئے رات کو جب ہم ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے اَلْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَذَرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَ الثَّمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةُ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلُكُ بِالْطَاغِيَةُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلُكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةُ سُورِ حَاقَّةُ اس میں بہت ردم ہے انتہائی طاقتور ردم ہے تو حضرت عمر سن رہے سن رہے سن رہے میں تھوڑے سے آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں اندازہ کے کلام میں ردم کیا ہے الحقَّةُ مَا الْحَاقَةُ فَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ كَذَّبَ الثَّمُودُ وَعَادُ الْمِلْقَارِعَةُ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلُكُوا بِالْطَاغِيَةُ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلُكُوا بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَةُ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَّالِ فَثَّمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَأَنَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعُونَ وَمَنْ قَبْلُهُ وَالْمُوتَفِقَاتُ بِالْخَوْطِعَةِ فَعَسَوْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخْضَهُمْ اَخْضَتَ الرَّابِيَةٍ اِنَّا لَمَّا تَغَلْ مَا أُحَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةٍ لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَ وَطَعْيَهَا اُذْنٌ وَاعِيَةٍ حضرت عمر سن رہے ہیں آپ تو ردم نے تو آپ کو جھنجوڑا ہے مجھے جھنجوڑا ہے تو عمر تو اہل زباں ہیں سنونا ہے سنونا ہے سنونا ہے ایک دم کہن لیں کہ ما اشعارہ ہو میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا دل میں پردے کے بیچے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعارہ میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ رسول کا کلام ہے یہ شاعر نہیں ہے تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا ما اشعارہ ہو وہ کتنا بڑا جادوگر ہے اتنی دور سے میرا خیال سن لیا تو آپ نے اگلا جملہ پڑا وَلَا بِقَوْلِ قَاہِنِ یہ جادوگر بھی نہیں ہے قَلِي لَمَّا تَذَكَّرُونَ تمہاری اقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے یہ ایک موجزہ ہے قرآن ناسے کہتے ہیں درزی کو ایک طور ناسے نصیت کرنے والا نصیت کو نصیت کیوں کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے درزی کیا کرتا ہے وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے اس لئے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں ایسے ہی توبتن نسوحہ اللہ کہہ رہا ہے ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں توبتن نسوحہ وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے یہ آخری مطالبہ ہے ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی یا ایولدین اتقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو اللہ یا ایولدین آمنو اتقو اللہ وقولو قولا صدیدہ یا ایولدین آمنو اتقو اللہ حق تقاتی یا ایولدین آمنو اتقو اللہ وقولو معصادقین چار دفعہ ایک حکم آیا ہے چار دفعہ ایک حکم تقوہ 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 اب کہتے ہیں ہم تو بیس میں گریٹ کے افسر ہیں ہمیں تو فرصت نہیں چلو ایٹین نائن دفعہ جو یا ایولدین آمنو آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ اللہ کا پیغام ہے اللہ کا خط ہے میں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں رائیمنڈ میں پڑھا ہوں اور وہیں تائم میرا گزرتا ہے تو جو فارنرز آتے ہیں باہر ملک کے لوگ ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمہ رہا ہے کچھ عرصہ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے امریکہ سے انڈین تھے لیکن سیٹل تھے پاسپورٹ تھا کہنے کے بھائی تارہ جمیل میں بہت پریشان ہوں میری بیوی کا خط نہیں آرہا چار مہینے ہو گئے ہیں اس وقت ٹیلفونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے خط نہیں آرہا بہت پریشان میں نے کہا کوئی نہیں آ جائے گا اب سفر میں تو کوئی دس پندرہ دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکر آ رہے تھے اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑھا تھا میں نے کہا مولی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا کہنے کے ہاں آ گیا آ گیا ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا آئے تو خوش کیا یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے نہ چھوٹا دیکھتا ہے نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا دوسری چیز جو اللہ نے میرے میرے نبی کو دی کائناتی آفا کی موجز ہے وہ ہے میراج کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا کمال کر دیا سپیس پہ چلے گئے چاند پہ چلے گئے مریخ پہ چلے گئے میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے تم چاند پہ جونڈ رہے دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خالی جگہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چھوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنیں کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہلیں کہ بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے ہو بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ ہمارا سورا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرا بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا اس کو دھویا دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہارٹ سرجری ہوتی آپ دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نے کھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے